اسلام علیکم جی میں بھو رزوانہ پاروک اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ الحمدللہ جی میں ٹھیک تھاکو اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے جی گائی سامن کا مہینہ جو ہے وہ ہو چکا ہے سٹارٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے چاہے جتنی بھی بارش ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ بارش جو ہے وہ روز ہو رہی ہے ڈیلی بارش ہوتی ہے صبح شام اور سامن کے مہینے میں ایک کچھ پتہ نہیں چلتا کسی وقت بھی بارش آ سکتی ہے جی گرمی جو ہے وہ بلکل کم نہیں ہوتی سامن کے مہینے میں بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ حب سو جاتا ہے ہوا بلکل بھی نہیں چلتی جی گائیس گرمی سردی کی باتیں تو چلتی رہیں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے میری جو تیاری ہے وہ کہیں جانے کی ہے اور میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ جا رہی ہوں لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں جی گائیس ہزبنڈ جو ہے وہ میرے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ جو ہیں بس تھوڑی دیر میں نکلنے لگے تو آپ لوگ چلیں گے چی گائیس تو چلیں گے رکھیے رکھیے کیا آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا نہیں اور میرا چینل کا سبسکرائب کیا نہیں نا اور بیل آئیکن بھی نہیں دبائی ہوگی تو یہ سارے کام کریں پھر چلیں میرے ساتھ ہم لوگ جو ہیں آ چکے ہیں ہارڈ بیٹ ہارڈ بیٹ یہ نو میرے ہزبنڈ کی بھی ہارڈ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے پوچھنا پڑے گا گائیس آج میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہینڈسوم لگ رہے ہیں آج میں نے ان سے کہا کہ آپ پینڈ شیڈ پینڈ کے چلیں میرے ساتھ گائیس ہم لوگ جو ہیں اوپر والے پورشن پر آنگے بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ ہمیں بھی بس یہاں پر ایک تالہ لے کے آنا چاہیئے تھا ہے نا دونوں اپنا نام لکھ کے لگا کے جاتے ہیں گائیس یہاں پر پیار کرنے والے جو ہیں اپنے اپنی محبت کی مشانیوں لگا کر گئے ہیں ہم لوگ جو ہیں اس ریسٹورنٹ میں پہلی جب آئے ہیں تو ہمیں اگر آئیڈیا ہوتا تو ہم بھی اپنے ساتھ ایک تالہ لے کے آتے ہیں گائیس میں نے جو ہیں اپنے حسن پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو منگوائیں گے میں کھا لوں گی کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ملزمنٹ جو ہیں وہ میری پسند کا ہی کھاتے ہیں تو اس لئے آج میں نے ان کو اسٹیز کی اجازت دے دی ہے کہ آپ جو بھی منگوائیں گے میں کھا لوں گی جی گائیس ہمیشہ میرے حسن پر جو ہیں کسی کی بھی شادی ہو تو پہلے کہتے ہیں تم کپڑے لے لو اس کے پھر تم جو کلر پسند ہوگی جو تم کپڑا لوگی میں اسی کلر کے اپنے کپڑے بنواؤں گا اور یہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں میچنگ کریں جی ایک دفعہ بلکہ میرے بھائی کی شادی تھی تو اس میں میں نے ان کو گولڈن سا بہت لائٹ گولڈن یعنی کہ بادامی کہلیں اس کلر کا میں نے ان کو کلر پسند کر کے دیا پینٹ کوٹ کے لئے اور انہوں نے وہ پہنا اور وہاں پر میرے بھائی کے جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہیں سب نے تاریف کی سب نے کہا کہ آپ کا کلر جو ہے وہ سب سے ہٹ گیا ہے کیونکہ وہاں پر سب نے بلیک اور بلو پہنے ہوتے ہیں اور ان کا جو کلر تھا وہ سب سے ہٹ گیا تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آج جو ہے پہلے نمبر پر آپ لگ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کلر میری وائف نے پسند کیا ہے تو وہ سارے جو ہے بلکہ حیران ہوگے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری طرف سے اپنی وائف کو جو ہے انام دینا ہے کوئی بھی کچھ بھی دے دیں آپ میرے ہزبن جو ہے آرڈر لے رہے ہیں اور آج وہ اپنی پسند کا دے رہے ہیں آج میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی پسند کا آرڈر کریں کیونکہ پچارے میری پسند کا تھا تھا تنگ آگے اگر میں ان کو یہ کہوں کہ میں اپنی پسند کا منگواؤں گی اور آپ اپنی پسند کا منگوائیں تب بھی یہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہاؤں گی میں بھی وہ بھی کھاؤں گا میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ ریسٹورنٹ دکھا دوں کیونکہ پسند کا ملکہ سے جو ملکہ پسند کا ملکہ سکتے ہیں یہ سیٹ اپ جو ہے یہ برس ڈے کے لیے یہ یدنہ نے لگایا ہوا ہے میرے ہزبین بھی کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں اندھر نے بھی اپنے جو ہے انسٹا پر ریل بنانی ہوتی ہے اور فیس بک پر بھی جو ہے سٹوریز دگانی ہوتی ہے اور پتہ ہر سوشل میڈیا پر جو ہے میرے ہزبین نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے آپ سے بتائیں میں کیسے لگ رہی ہوں یہ نہیں لگتا ہے یہ نہیں لگتا ہے شکریہ شکریہ جلنے والا تعلیہ تا بجاتا ہو گایز مجھے جو ہے نا یہ والا ڈائلوگ جو ہے پہد مستفاہ کا بہت ہی دیادہ پسند ہے گایز میں جب بھی اپنے ہسپنٹ سے پوچھ کیوں کہ میں کیسی لگی لیا تو میں یہ ضرور ویسے ہی میرے موہ پر چڑھاوا ہے تکیا کلام سامجھ لے لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے ویلوگ میں کبھی نہیں بولا لیکن یہ بس میں بہت گھر میں بہت زیادہ بولتی رہتی ہے اکثر خواتین کو تو ایسے ہی بدنام کیا ہوا ہے کیونکہ زیادہ دیر لگاتی ہے دیر لگاتی ہے مر بھی تطلی دیر لگاتے ہیں جب بھی واشروم نہانے جاتے ہیں آپ اتنی دیر کے بعد مچھلتے ہیں پانچ منٹ میں دیار ہو جاتے ہیں اللہ آپ کرے تو بہت بہت کیوں خالدہ بچی بھی تو یہی کہتی تھی اب تو فاروخ واشروم چلا گیا ہے اب اتنی دیر سے نکلے گا یہ بہت دیر تک نہاتے رہتے ہیں یہ بہت دیر لگاتے ہیں آپ کو مکھ لگی ہوئی ہے لگی ہے لگی ہوئی ہے مجھے تو بہت سا مکھ لگی ہے میرے تو پیٹ میں چھوئے ہیں دوڑے آج جو ہے میرے ہسپینٹ جو ہیں بہت نہیں ہوئے کیونکہ سامنی جو ہیں وہ اے آر وائی پہ اے آر وائی نیوز لگی ہوئی ہے اور ان کا سارا دھیان ادھر ہے آپ کو پتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں انہیں نیوز سے بہت ہی پیار ہوتے ہیں اور وہ لوگ بہت نیوز دیکھتے ہیں ہم لیڈیز اتنا نیوز نہیں دیکھتی ہیں جتنا مرد جو ہے نیوز دیکھتے ہیں شوق سے صحیح کا ہے ویسے منحل کو دکھائی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور منحل کو دکھا دے گئے کہ بابا کہہ رہتے ہیں کہ تمہاری برڈے آنے والی ہے اگست میں سکس گست کو منحل کی برڈے ہوتی ہے تو منحل کو میں دکھاؤں گی کہ بابا کہتی کہ یہاں منحل لیتے ہیں اس منحل کا جو ہے اس دفعہ پروگرام باہر برڈے منانے کا ہے وہ یہی پلان کر رہی تھی کہ اگلے مہین میں اس کی برڈے آ رہی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ منحل کوئی پسند بھی آتا ہے کیونکہ منحل ایک بہت اچھی جگہ پر اپنی برڈے منانا چاہتے ہیں جس کا ڈیو بہت اچھا ہونا چاہیے اور اپنے بابا کی بہت ہی لادلی ہے منائل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو بتا ہے کہ ساری دنیا بھی تاریخ کر لے جب تک آپ کا جو ہز برڈ ہے وہ تاریخ نہ نہ کریں آپ کی تو آپ کو دلی خوشی نہیں ہوتی پتا ہے آپ کو خوشی نہیں ملتی جب تک آپ کا ہز برڈ آپ کی تاریخ نہ کرتا اچھا جی تو میں نے تو کر دیا آپ نے کر دیا اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ دل سے سوچی ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے اچھا لگ رہا ہے آج ہم بھی لے آتے ہیں اپنے لیے یہاں پر لکھ دیتے ہیں چلے نیکسٹرام آئیں گے تو ہم بھی اپنے ساتھ تالہ زرور لے کر آئیں گے اس وقت باتا سے دل بھیلایا جا سکتا ہے کیونکہ مجھے بہت شدید قسم کی بھوٹ لگی ہوئی ہے اچھا زیادہ پینا کریں آپ کتنے بیارے لگ رہے آج انہیں ہینڈسوم لگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس میں یہ کیا ہے چکن شاشلیک ہے ایک فرائٹ رائز ہے اور کیا ہے یہ ہی ہے بس اب یہ وہ ہوتا نا اگر چیلی چکن پھر بہت مزا آتا لیکن ان کے پاس ہے نہیں چیلی چکن رائزیک ہم نے یہ مغوایا ہے چکن چاومن مناہیر کہہ رہی تھے کہ وہ ہائیڈائٹر چاہیئے تھا آپ سے بگیت ہی لے آنا ہوں رائز میں نے اپنے ہزبن کا ہاتھ پکڑ کے ایک پکچر بھی اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے زبردستی جائے نا یہ سب کچھ کیا ہے میں نے کہا سمائل بھی کر دیں کہتے ہیں کہ یہ سب زبردستی ہے تو میں نے سچ کہا تھا کہ آپ کی جہا ہے ہارڈ بیٹ تیز تو نہیں ہوگی کہیں ہی ہارڈ بیٹ آپ کی ہارڈ بیٹ تو نہیں تیز ہوئی کہیں ہاں تیز ہوگی کون سے ماف کر دینا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر تیز ہوگی جائے گی تو میں نے کون سے مجھے ماف کر دینا ہے جی اتنی آسانی سے کیوں ماف کر دے آپ لوگوں کی خدمت کر کر یہ پکا پکا کے دیتی ہیں تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہوتا یہ ویکینڈ میں ہم کہیں باہر آ جائیں جی گائز پہلے یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور اب جو ہے یہ رسٹورانٹ جو ہے بھرتا جا رہے تھا وہ فیملیاں جو ہیں وہاں بھی بھی آئی ہیں جی گائز ہزبن میرے جو ہے پہ بہت سکون ہو پر سکون محول ہو تاکہ میں سکون سے جو ہے ویلوگنگ کر سکوں گائز میں آپ کو باہر کا ویو چیک کرواتی ہوں یہاں سے گائز آپ چھوٹے 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 منہ بھی جو ہیں آ چکے ہیں اور شور آپ کو نظر آ رہا گا رسٹورانٹ گائز یہ دیکھیں یہ یہاں پر نیوز میں دکھا رہے ہیں کہ ایک دلہن جو ہے ٹریکٹر پر بیٹھ کے آئی ہے نیا سٹائل آئی ہے بات سنر ایسے یہ ہے کہ نئے نئے سٹائل کرنے چاہیے ہیں لیکن آج تک جو ہے ٹریکٹر پر کوئی بھی دلہن نہیں بیٹھ کے آئی کیوں اللہ معاف کرے آپ دیتے ہیں ٹریکٹر پر بیٹھ کے آئی ہے میرے ہزبن جو ہے وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہاں سے ٹریکٹر ملتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بلکل ملتا ہے اور ہم بھی لیں گے ہم بھی لے لیں ہم بھی یہاں پر اپنا جو ہے ٹریکٹر پر اپنا نام لکھ کر جائیں گے شادی ہے تو کیا ہوا شادی شدہ جوڑا اپنا نام نہیں لے سکتا محبت تو ہم بھی کرتے ہیں ایک دیسرے کے ساتھ آگی جو ہے ان کا جو بیٹر ہے وہ ہمیں دیکھ دیکھ رہی ہے تالہ اور ایک مارکر ہے پرمنیٹ مارکر اب اس پہ ہم جو ہے اپنا نام لکھیں گے یہ میں نے لکھ دیا ہے رزوانہ فاروق اور اس کی بیک سائٹ پہ بھی یہی لکھا ہے اور اس ساتھ میں دل بھی بنا دیئے ہیں میرے ہزبن جو ہے وہ کہہ رہے تھے تو رزوانہ فاروق لکھ دو اس لیے کہ جو پیار کر لے والے ہوتے ہیں اس میں لیڈیز کا نام پہلے آتا ہے یسے لیلا مجمیر اور ہیر رانجہ وغیرہ وغیرہ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم رزوانہ فاروق لکھ دو تو بائیس میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے رزوانہ فاروق اور انشاءاللہ جب دوبارہ آئیں گے تو میں آپ کو دوبارہ پھر سے یہ تالہ دکھاؤں گی انشاءاللہ تالہ بھی لاسکتے ہیں اور دوبارہ پھر آئیں گے تو آپ کو ضرور دکھائیں گے ہم نے کھانا جانا کھا لیا ہے ہم لوگ جو ہیں گھر جا رہے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بل لے کی آئیں اور ہم لوگ جو ہیں گھر چلیں پھر گائیس بل آ چکا ہے پتہ نہیں کہ میرے ہزبین کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے جی گائیس چلیں ہم لوگ جو ہیں گھر جا رہے ہیں بچو آپ لوگ ناراض ہو ہمارے ساتھ تینوں تینوں ناراض ہو تینوں کی تینوں اور مناخل بھی ناراض ہے کیوں بھئی تالے لگا تالے لگا کے آئیں اچھا تو تالے لگایاں تو کیا ہوا ہم ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں ہزبینڈ وائف ہیں اور ہم ایک دوسر سے بہت پیار بھی کرتے ہیں تو اگر ہم نے تالہ لگا دھی اپنے نام کو تو آپ لوگوں کو اگلی دفعہ لے کے جائیں گے چاپی دیں گے دیکھنا کھول کے دیکھنا نہیں ہم بھی اپنے نام کے تالے میں جی ایسے اکیلے تالے نہیں لگاتے جی تو بابا آپ کے کہہ رہے تھے کہ جب آپ کا کوئی سول میٹ ہوگا تو پھر ہی آپ جو ہے نا تالہ لگانا ایسے اکیلے لگے نہیں لگاتے تو کیا ہم لوگ اکیلے کہ ہی نہیں جا سکتے نہیں رہنا کہہ رہی ہے نہیں کیوں بچے بھی ہیں شادی کے بعد منائل ہم کتنا عرصہ شادی کے بعد ہم لوگ نہیں گئے ہیں تو جب سے تم لوگ پیدا ہوئے اور ہم لوگ بہت کام اکیلے میں جاتے ہیں اور دیکھ لیں کہ یہ حالات ہیں بچوں کے اور جب ان کی اپنی اپنی شادی ہیں سب کی ہو جائیں گے اور یہ ہم لوگوں کو نہیں لے کے جائیں گے ایسا ہی ہے نا کون نہیں لے کے جاتے ہیں اللہ رہنا آپ تو بہت ہی زیادہ مو پھٹو سٹیٹ فاروڈ سی منائل دیکھو منائل جائے نا وہ بہت ہی اچھی بچی ہے شاہے بہت زیادہ محل ایسی باتیں نہیں کرتی چلے گائز یہ لڑائی جھگڑا تو چلتا ہی رہے گا جب تک ہم بچوں کو نہیں لے کے نہیں جائیں گے تب تک یہ بچے جہاں نا ہمیں بس اسی طرح بار بار تانے دیتے رہیں گے اور لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے تو یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنے بلوگ کا جو ہے اب اختتام کروں گی اور انشاءاللہ اپنے نیکسٹ بلوگ میں آپ سے ملوں گی اور اس سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیا کریں جی تاکہ آنے والی ہر نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو اپنے نیکسٹ بلوگ میں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ